موسیقی موسیقی اللہم بارک اللہ محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید شرع کتاب الایمان باب بائیس باب شب قدر کا قیام جزو ایمان ہے حدیث نمبر 33 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کا تقاضہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرے گا اس کے سابقہ گناہ باقش دیے جائیں گے سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالی غفور الرحیم ہے رحمان ہے اور اسی رحمان رب کے ایک رویے اور مومن کے ساتھ اس کے انداز اور اس کی بخشش کا ایک بہت خوبصورت اسلوب بتایا جا رہا ہے حدیث میں بنیادی طور پر اس حدیث کو اس حوالے سے رکھا گیا ہے کہ شب قدر میں قیام کرنا ایمان کی احلامت ہے اور یہی حدیث بھی واضح کر رہی ہے کہ جو شخص ایمان کی خالت میں اور ثواب کی نیت سے شب قدر کی رات پہ لائلہ تل قدر کی رات میں قیام کرے گا اس کے گزشتہ گناہ باقش دیے جائیں گے حدیث کو پڑھنے کے بعد سب سے پہلی بات جو واضح ہوتی ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایمان کی تصدیق کیلئے کچھ علامات لازم ہیں مومن کلمہ پڑھتا ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے ایمان کا دعویٰ اور اعلان کرتا ہے اور ایمان کا گمان بھی اپنے دل میں کرتا ہے لیکن اس ایمان کی تصدیق کے لئے تعاید کے لئے ریکنفرمیشن کے لئے کچھ علامات کا ہونا لازم ہے اور یہ علامات کیا ہیں؟ عمل گویا ایمان کی تصدیق اور تعاید عمل سے ہوگی اور ایمان کے بعد عمل ہی نجات کامیابی اور فلاح کا ذریعہ ہے اور ایمان کی تکمیل اور تصدیق بھی ایمان عمل ہی سے ہے وہ جو کہا گیا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے یاد رکھئے گا صرف ایمان سے زندگی جنت اور جہنم نہیں ایمان کے بعد عمل سے زندگی جنت یا جہنم بنتی ہے دوسری بات اللہ کے ہاں عمل کونسا قابل قبول ہے یہاں پہ یہ عمل کی قبولیت پر گویا مہر لگ گئی کہ اللہ کو یہ والا عمل اتنا قبول ہے کہ وہ عمل صرف نیکی ہی نہیں بن رہا وہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بن رہا ہے یہ وہ عمل ہے جو رب کے ہاں بہت زیادہ مقبول اور بہت زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کے ہاں پھر عمل کونسا قبول ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوگا ایمان کی حالت میں ہوگا ایمانوں و اختصاباں کہا گیا ہے ثواب کی نیت سے ہوگا عمل کی قبولیت کی تین لازم شرائط بھی یہاں سے پتا چل رہی ایمان عمل کا قرآن و حدیث کے پیمانے کے مطابق ہونا کیونکہ لیلہ تل قدر کا قیام قرآن میں بھی تذکرہ ہے اور اس کی فضیلت حدیث اور سنت سے بھی پتا چلتی ہے اور تیسری بات اس عمل کا قرآن اور حدیث کے پیمانے پر ایمان کی حالت میں درست ہونے کے باوجود تیسری شرط ایمان کی قبولیت کے لیے ثواب کے حصول کی نیت کیونکہ انما العمال بنیات عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تیسری بات ایمان کی اہمیت کا حساس ہو رہے ہیں اس حدیث کو پڑھنے کے بعد کیا خیال ہے ایمان کی اہمیت کا حساس ہو رہے ہیں کہ کوئی عمل جب ایمان کی حالت میں کیا جائے گا تو وہ اتنا مقبول اور اتنا محبوب ہوگا کہ وہ ایمان کی حالت میں کیا جانے والا عمل گزشتہ گناہوں کی بکشش کا ذریعہ بن جائے گا یہ ایمان کی اہمیت یہ ایمان کی اہمیت جو ہے اس بات سے واضح ہو رہی ہے گویا میرے لیے آپ کے لیے ہمارا سب سے قیمتی خزانہ ہمارا ہمارے اہل خانہ اور ہماری اولادوں کا ایمان ہے آپ دیکھیں تو سہی دنیا میں اگر ہمیں کوئی عمل کوئی اکٹیوٹی کوئی سرگرمی پتہ چل جائے جس کے ساتھ ہماری دنیا کی ساری ڈیفالٹ سارے فائن سارے ٹیکسز کلیر ہو جائیں ہم کیسے چپک جائیں نا اس چیز کے ساتھ کتنی اہم لگے نا ہمیں وہ چیز کسی پر کوئی فائن پڑ گیا کوئی پینلٹی پڑ گئی کوئی چان چلان ہو گیا اور اس کو پتہ چلے میں فلاں کام کروں گا میرا چلان بھی چھوٹ جائے گا میرا ٹیکس بھی چھوٹ جائے گا میرا فائنس بھی چھوٹ جائیں گی میری پینلٹیاں بھی چھوٹ جائیں گی کتنی مضبوطی سے اس عمل کو پکڑ لے گا تو گویا سب سے قیمتی خزانہ ہمارے نزدیک ہمارا ایمان ہے وہ ایمان جو کیے جانے والے عمل کا درجہ اتنا بڑھا دیتا ہے کہ ایمان میں کیا جانے والا عمل صرف نیکی ہی نہیں پچھلے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے پھر اس سے اخلاص اور صحیح نیت کی اہمیت کا بھی احساس ہو رہا ہے کیونکہ پچھلے گناہوں کی بخشش صرف ایمان میں نہیں صحیح اور درست مخلص نیت کے ساتھ بھی ہوگی ہر صاحب ایمان جب عمل کرے گا تو وہ گزشتہ گناہوں کی بخشش نہیں ہر صاحب ایمان عمل کرے گا قرآن اور خدیث کے پیمانے پر تو ہر ایسا صاحب ایمان عمل کرنے والا گزشتہ گناہوں کی بخشش کر پائے گا جب نیت کے اندر رب کو رازی کرنے کا اخلاص اور خلوص بھی ہوگا یہ وہی ہے علم کے ایک سمندر سے عمل کا ایک کترہ بہتر ہے اور عمل کے ایک سمندر سے اخلاص اور خلوص کا ایک کترہ بہتر ہے کوئی خلوص اور اخلاص اور صحیح نیت کی بھی اہمیت پتا چلتی اور پھر اس کے بعد شب قدر کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے ایمان کی اہمیت اخلاص اور صحیح نیت کی اہمیت اور پھر شب قدر کی اہمیت کہ شب قدر وہ چند راتیں وہ چند راتیں آج ہم نے ترجمے میں بھی ان راتوں کی اہمیت اور اس کی برقات اور فیوز پر بات کی وہ چند راتیں ان کا قیام اتنا خوبصورت عمل اللہ کے ہاں اتنا محبوب اتنا افزل اتنا پسندیدہ عمل اللہ کے ہاں کہ وہ چند راتوں کا قیام گزشتہ سارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ حدیث کی تعلیم ہے قرآن نے بھی اس رات کی فضیلت کو بیان کیا ہے سورہ القدر میں اِنَّا اَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَمَا لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خُوئِرٌ مِّنْ عَلْفِ شَهْرِ تَنَزُلُ الْمَلَائِقَةَ تَوَرُّهُ فِيهَا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ بِنْ كُلِّهِمْ سَلَامٌ هِيَا حَتَّى مَتْلَعِ الْقَجْرِ اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ قدر میں بھی اس کو ہزار راتوں سے بہتر کہہ کہ سلامتی والی رات تقدیر کے فیصلوں والی رات اور سرپا اللہ کی رحمت اور برقتوں والی رات کہہ کر پکارا ہے اس کی فضیلت قرآن نے بھی بتائی اور اس کی فضیلت اس حدیث کے علاوہ اور بھی بہت احادیث مبارکہ نے بتائی گویا ایک اور بات واضح ہو رہی قرآن اور حدیث کے احقامات تعلیمات میں بالکل مماثلت موجود ہے قرآن جس چیز کو اہمیت دیتا ہے قرآن جس چیز کی فضیلت بتاتا ہے قرآن جس چیز کو افصل قرار دیتا ہے حدیث اور صرف حدیث ہی نہیں سنت بھی اس کی تصدیق اور تائید کرتی نظر آتی ہے قرآن نے لیلت القدر کی فضیلت بیان کی حدیث اس حدیث نے اور آگے آنے والی کچھ حدیث اس کی تصدیق کرتی نظر آتی ہے مزید اس کی فضیلت اور برقتیں بتاتی نظر آتی ہے اور سنت بھی اس کی تصدیق اور تائید کرتی نظر آتی ہے قرآن نے فضیلت بتائی آپ نے مزید فضیلت کی تشریح الفاظ سے فرمائی اور سنت سے بہترین نمونہ رقم فرمایا حضرت عائشہ آپ کی سنت کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے حضرت عائشہ کے اقوال موجود ہیں کہ آپ آپ رمضان کی ساری ہی راتوں میں عبادت میں بہت مشقت اور محنت فرماتے لیکن جب رمضان کا آخری اشرح آ جاتا تو آپ عبادت کی مشکر پر کمر باندھ لیتے تھے یعنی پہلے سے بھی زیادہ مشقت سے عبادت کرتے تھے اور پھر صرف خود اپنے لیے نہیں حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ خود بھی کمر بستہ ہو جاتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے وہ یا قرآن کہو کہ میں قوان فسقم و اہلیکم نارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی احادیث قرآن کے ساتھ مماسلت بھی رکھتی ہیں قرآن اور حدیث کی تشریح بھی کرتی ہیں قرآن اور حدیث کو مزید بیان بھی کرتی ہیں اور قرآن اور حدیث کی مکمل اطاعت کے رنگ میں رنگی بھی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور عمل نظر آ رہا ہے کہ آپ رب کی رضا جنت کے خصول اور نیک عمل کے کرنے کے حدیث خود بھی تھے اور اہل خانہ کے لیے بھی ان چیزوں کے شدید حرس رکھنے والے بھی تھے اور سب سے بڑھ کر قرآن کی اس آیت کی بھی تصدیق ہو رہی ہے اسی حدیث سے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا ان الحسنتیز حبن السییات کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ وہ گناہوں کو لے جاتی ہیں میں نے اس نام کو وضاحت سے ایک بہت طویل لسٹ چکا ہے وہ بتائی تھی کہ کون سے نیک عمل ایسے ہیں جو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں آج اس عمل کو پھر دہرہ لیجی باب نمبر تئیس باب نمبر تئیس حدیث نمبر ترٹی فور باب تئیس جہاد ایمان کا خصہ ہے جہاد اور ایمان کا گویا آپس کا ایک رشتہ جوڑ اور چولی دامن کا ساتھ ایمان کا مطلب مان لینا اور مان لینے کے بعد جس چیز کو مانا ہے اس پر عمل کرنا اور کروانے کے لیے محنت کوشش سئی اور افٹ کرنا ہوگا اور یہی جہاد ہے کوئی ماننے کے بعد کوشش سئی اور جخد کرنا لازم ہے یوں جہاد اور ایمان کا آپس میں گہرا رشتہ موجود میرا خیال ہے باعت سمجھ میں آئی جب کوئی شخص کسی چیز کو مان لیتا ہے تو ماننے جانے والی چیز پر تو عمل بھی کرنا ہے اس کی تصدیق بھی کرنی ہے اس کی تشہیر بھی کرنی ہے اس کی تبلیغ بھی کرنی ہے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے اور مانے جانے والی چیز کا یہ سب کچھ کرنے کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا محنت کرنی ہوگی میشقت کرنی ہوگی صحیح کرنی ہوگی دوڑ دوب کرنی ہوگی افٹ کرنی ہوگی اور ان سب چیزوں کو ملا کر کیا کہتے ہیں جہاد گویا ایمان کے بعد جہاد لازم ہے پھر پتا چلا ایمان کے تصدیق صرف دل کی حالت نہیں ہے ایمان کے بعد کوئی نہ کوئی عمل لازم بھی ہے اس ایمان کو قائم رکھنے کے لیے بھی اور ایمان کی تصدیق کے لیے ایمان کی تکمیل کے لیے حدیث نمبر 34 حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کی ذمہ داری لیتا ہے جو اس کے راہ میں جہاد کے لیے نکلے اسے گھر سے صرف اس بات میں نکالا کہ وہ مجھ پر ایمان لاتا ہے اور میرے رسولوں کی تصدیق کرتا ہے قدیث کا حصہ دیکھئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ذمہ لے رہے ہیں مجاخد بھی سبیل اللہ کا یہ گھر سے نکلنے والا کوئی شاپنگ کے لیے کوئی کاسپنگ کے لیے کوئی ریاکاری کے لیے کوئی فضول حرام کاموں کے لیے یا فکر معاش کے لیے بھی نہیں یہ نکلا ہے تو صرف اس بات کی گواہی دینے کے لیے اور تصدیق کرنے کے لیے دل کی حالت یہ ہے عمل کی حالت یہ ہے غرض اور غائت اور مقصد یہ ہے اس غرض اور غائت مقصد اور اس ایمان کی حالت سے نکلنا والا مجاخد ہے اور اللہ نے اس مجاخد بھی سبیل اللہ کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ایک اور حدیث کے الفاظ بھی ملتے جلتے آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تین لوگوں کی مدد کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تین لوگوں کی مدد اپنے ذمہ لے لی یہ تین لوگ کون سے ہیں مجاخد بھی سبیل اللہ top of the line پھر مجاخد بھی سبیل مجاخد بھی سبیل اللہ غلامی سے آزادی کے لیے مقاتبت کرنے والا غلام اور بدکاری سے بچنے کے لیے نکاح کرنے والا نوجوان بدکاری بے ہیائی اور ہر قسم کے شیطانی فتنوں سے بچنے کے لیے گویا نکاح ایک بہترین طریقہ ہے یہ وہی نکاح کا طریقہ ہے جس کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت سے مو موڑا لائسہ منہ وہ ہم میں سے نہیں ہے اور یہ وہی جوانی کا نکاح ہے جس کی آپ نے ترغیب بھی دلوائی حدیث کے الفاظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کا والدین پر یہ حق ہے اولاد کا اولاد میں بیٹیاں بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں اولاد کا والدین پر یہ حق ہے کہ جب وہ بالک ہو جائے تو اس کا نکاح کیا جائے اور اس نکاح کے لیے حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقید بھی فرمائی تھے کہ علی تین کاموں میں دیر نہ کرنا ان کو پوسپون نہ کرنا ان کو ڈیلے نہ کرنا بغیر وجہ کے ٹال مٹو لٹک نہ کرنا تین کاموں میں دیر نہ کرنا فرض نماز کی ادائیگی میں جب نماز کا وقت آ جائے فرض نماز کی ادائیگی میں جب نماز کا وقت آ جائے میت کے دفنانے میں جب جنازہ تیار ہو جائے اور لڑکی کے نکاح کرنے میں جب برابری یا قف کا رشتہ میسر آ جائے یاد رکھے کہ رشتے میں قف اور برابری اور ایکوالٹی کو اس کے مال اس کی تعلیم اس کا سوشل لیول شریعت اس کو بھی دیکھنا اس کی بھی ترغیب موجود ہے حدیث میں بے جوڑ کے رشتے جو باندھیے جاتے ہیں شریعت اس کو بھی پسند دیں گا اور قف کا رشتہ جب میسر آ جائے تو اس میں بھی دیر نہ کرنا ہاتھی اس کے الفاظ اتنے کڑے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جب ایک باپ اپنی بیٹی کے نکاح میں تاخیر کرتا ہے اس کے بالک ہو جانے کے بعد اس کے نکاح میں تاخیر کرتا ہے اور وہ بدکاری کی طرف مائل ہوتی ہے تو اس کا گناہ اس کے باپ پر بھی منتقل ہوتا ہے اگر افاظت کر سکتے ہو ان خزانوں کی تو کر لو اور اگر نہیں کر سکتے تو نکاح سے معاملہ سمیٹ دو بہت خوبصورت تعلیمات ہیں اور یاد رکھے کہ یہ بیٹوں بیٹیوں دونوں کے لیے اب اسہ وقت آج کے معاشرے میں لڑکوں کا نکاح محض اس لیے نہیں کیا جاتا کہ یہ یہ ایک گمان اور یہ فکر ہوتی کہ یہ اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہے یہ بھی اپنے آپ کو مالی طور پر ایکنومکلی معاشری طور پر سپورٹ کرنے کی قابل نہیں آپ کو نہیں اٹھاتا کسی اور کو کیا اٹھائے گا تو اس پر اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں فرمایا یغنیہم اللہ تم اگر ان بدکاری کے کاموں سے بچنے کیلئے نکاح کرو گے تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا اللہ تمہارے معاشری رازق تو اللہ ہے رازق تو اللہ ہے اس کی رضا کا کام کرو گے اور حدیث نے یہاں پہ بتا دیا کہ اگر کوئی شخص بدکاری کی بدکاری سے بچنے کی نیت کے لیے اس کی مدد کا ذمہ اپنے اوپر لے لی قرآن میں اللہ نے کہہ دیا میں اس کو غنی کر دوں گا اور حدیث نے مزید تصدیق کر لی کہ اگر کوئی جوانی کی بدکاری سے بچنا چاہتا ہے اور وہ جلدی عمر میں نکاح کر لیتا ہے حالانکہ ابھی اپنی معاشری کفالت نہیں کرنے کے قابل تو اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لی یاد رکھ لیجئے گا جو بھی سبر کر کے اللہ کی اطاعت کرے گا ان اللہمہ السعبرین ان کا وضع قرآن میں موجود ہے یاد رکھے گا اللہ کی اطاعت کے لیے سبر کرنا پڑتا ہے مشکلات برداشت کرنی پڑتی تو جب کوئی اللہ کی اطاعت کے لیے کسی قسم کی مشکل برداشت کرنے کی نہیں نکلے گی اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے وضع موجود ہے ان اللہمہ السعبرین تو حدیث میں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہ ذمہ لے لیتا ہے مجاخد فی سبیل اللہ حدیث کے الفاظ ایک اور جگہ مفہوم اگر میں آپ کو حدیث کا بتاؤں کہ حدیث کے الفاظ اور مفہوم کچھ ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میرے کام میں نکلے گا میں اس کے کام بنا دوں گا اور ہمیں یہ بھی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جو شخص دین کے حفاظت کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے تو پھر سوچیں کیا یہ سودہ مہنگ ہے اللہ کے راستے میں جہاد کوشش محنت صحیح کرنے کا سودہ مہنگ ہے مجھے بتائیں ہم اپنے کام بنانے یا ہم اپنے اہل خانہ یا اپنے گھرے لو کام ہم نپٹانے لگیں تو بہتر نپٹا سکتے ہیں یا میرا رب میرے کام نپٹائے گا تو بہتر نپٹائے وہ خالق وہ مالک وہ رازق وہ نپٹا دے گا اور وہ سیٹل کر دے گا اور وہ سمار دے گا تو وہ بہتر سمارے گا یا میں اپنے خود نپٹا سکتی ہوں اور میں اپنے مالوں مطا اور چیزوں اور عزت اور عبروں اور معاملات کی حفاظت میں بہتر کر سکتی ہوں یا وہ حفیظ بہتر کر سکتا ہے اللہ ہمیں ایمان بھی عطا فرمائے اور اللہ ہمیں زندگی میں توقل اور کنات کے صورات سے بھی راستہ فرمائے اللہ یہ حدیث جو ہم پڑتے ہیں اللہ ان کو ہماری زندگی کا بہترین خزانہ بنا کے اللہ ان کو ایمان کو تقویت دینے والا خزانہ بنا دے تو اللہ سبحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری راستے میں نکلے گا اس سے اس کے گھر سے صرف اس بات نے نکالا کہ وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور میرے رسولوں کی تصدیق کرتا ہے تو میں اسے ثواب یا مالِ غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا جو اس نے جہاد میں پایا اور یہاں اسے شہید بنا کر جنت میں داخل کر دوں گا یاد رکھئے گا مومن کے لیے ہر دو حالتوں میں خیر ہی خیر ہے مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر میدان جنگ میں بھی ہر حالت میں اسے خیر ہی ملتی ہے جہاد میں قتال فی سبیل اللہ میں جنگ کی حالت میں جب وہ دشمنوں کے خلاف نبرود آزما ہے میدان جنگ میں کوتا ہے تب بھی اس کو ہر حال میں خیر ہی خیر ملنی ہے اور زندگی کے عام معاملات میں جب اس پر تکلیف آتی ہے تب بھی اس کو خیر اس کو حدیث میں آتا ہے نا کہ مومن کے لیے ہر دونوں حالتوں میں خیر ہے اس کو نعمت ملتی ہے وہ شکر کرتا ہے کے لیے رحمت اور مشکل آئے تب بھی مومن کے لیے رحمت اسی طرح وہ میدانیں جنگ میں جاتا ہے جنگ کرتا ہے جہاد کرتا ہے کیا ہوگا دو سیچویشنز کیا ہوتی ہیں جنگ میں یا یا وہ کامیاب ہو جاتا ہے وہ خود غالب آ جاتا ہے فتح اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے جب فتح ملتی ہے تو اس کو حکومت ملتا ہے عوضہ ملتا ہے ترقی ملتی ہے اس کے دنیا میں فلاہ آتی ہے فتح کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی جن کے شامل حال کر دیتا ہے وہ مجاہد وہ ایک خطے کا بھی مالک بنتا ہے مالک غنیمت بھی سمیٹتا ہے عزت بھی پاتا ہے ناموری بھی پاتا ہے دنیا میں بھی اس کو مال و مطا ملتا ہے اور کیا ملتا ہے اللہ کی رضا بھی دنیا میں غازی بن کے پلٹتا ہے تو وہ ہزی برکتیں سمیٹتا ہے لیکن اگر وہ مغلوب ہو جاتا ہے اگر وہ مغلوب ہو جاتا ہے دشمن اس پر غالب بات جاتا ہے تو پھر میکسمن کیا ہوگا وہ شہید ہو جائے گا وہ مارا جائے گا اللہ کے راہ میں یہ وجو اللہ کے راہ میں مارے جانے والے ہیں اس کا معاملہ کیا ہے اس کی شان تو ایسی ہے نا کہ اس کے لئے اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنِ يُقْتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ یہ جو میرے راستے میں مر جاتے ہیں نا ان کو تم مردہ نہ کرو وہ کیا ہیں بَلْ اَحْيَاونَ وَلَا كِلَّا يَشْعُرُونَ وہ تو زندہ ہیں تمہیں پتا نہیں ہے آیت نے یہ بتا دیا حدیث نے تفسیر اس کی شرعہ بتا دی کہ وہ کیسے زندہ ہیں بَلْ اَحْيَاونَ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ کیسے وہ کیسے حدیث نے بتایا کہ جب جو مومن شہید ہو جاتا ہے شہید کی جو روحیں ہیں وہ سب سپرندوں کی شکل میں جنت کے باغات میں اڑتی پھرتی اور اپنا رزق پاتی سب سپرندوں کی شکل میں وہ جنت کے باغات میں اڑتی اور اپنا رزق پاتی ہیں اور پھر سارا دن یہ رزق پانے کے بعد رات کے اندھیرے میں وہ کیا کرتی ہیں وہ کندیلیں جو اللہ کے عرش کے ساتھ مولک ہیں ان کے اندر وہ قیام اور بسیرہ کرتی ہیں یہ وہ شہید ہے اللہ کی رضا کے لیے نکلا تھا ایمان کی حالت میں نکلا تھا احتساب کی نیت سے نکلا تھا مارا گیا مغلوب ہو گیا کیا پائے گا اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے سار حدیث بتاتی اس کے سارے گناہ پخش دیئے جاتے اور تکلیف کتنی ہوتی ہے ایک سوئی کے چوبنے کے برابر سوئی کے چوبنے کے برابر تکلیف ہوئی پہلا خون کا قطرہ گرتے سار سارے گناہ پخش دیئے گئے اور یہ جو خون کا قطرہ گرا تھا اس کی کیا قدر ہے اس کی کیا فضیلت ہے اس کا کیا درجہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو دو قطرے سب سے زیادہ محبوب ہیں ایک تو وہ شہید کے خون کا قطرہ ہے اور دوسرا خوف خدا سے بہنے والا مومن کی آنسو کا قطرہ ہے اللہ کے محبوب ترین دو قطروں میں سے قطرہ بن جاتا ہے اس قطرے کے عوض تکلیف اس کو سوئی کے چوبنے کے برابر ہوئی وہ قطرہ اللہ کا محبوب قطرہ بن گیا وہ قطرے کے ٹپک نے ساری اس کے سارے گناہ بخش دیئے گئے قیامت میں جب اٹھے گا تو اس کے زخموں سے وہی خون ٹپک رہا ہوگا اور حدیث بتاتی ہے کہ اس شہید کی شان کیا ہوگی کہ اس ٹپکنے والے خون سے قسطوری کی مہت آ رہی ہوگی تو یہی اللہ نے سمجھایا میرے راستے میں نکلو گے اس مجاہد کا ذمہ میں لوں گا یا تو غازی بنا کے غنیمتیں دلا کے عزتیں اور توکیر اور فتح اور نصد کے ڈنکے بجا کے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو سوار دوں گا اور اگر مغلوب ہو جائے گا تو شہید بنا کے اس کی شان اور اس کے درجات سب سے بلند کر کے قیامت میں اس کو شفاعت کا پروانہ عطا فرما دوں گا اور پھر دعا بھی تو سکھا دی کونسی دعا اللہم مرزکنا شہادتن فی سبیلے اس دعا کو اپنی دعاوں میں لازم انیٹ کر لیجئے اور بہت ہی پیاری سی حدیث ہے میں نے شاید پہلی کبھی بھی نہیں پڑی تھی اور میں یہ دعا ہمیشہ بہت ہی کسرت سے کرتی ہوں یاد رکھئے کہ جو بھی دعا جو بھی دعا انشاءاللہ اللہ کا بندہ بہت ہی خلوص سے کرتا ہے اللہ وہ دعا قبول ضرور کرتا ہے اللہم مرزکنا شہادتن فی سبیلے اس ایمان کے ساتھ اور اس طلب اور تڑپ اور اس یقین کے ساتھ یہ دعا کیا کریں کہ موت تو انی انی ہے ارے دنیا سے تو جانا ہی جانا ہے ارے ویسی موت جو کئی وینٹیلیٹروں پہ آگئی جو پتہ نہیں کہا طبیبوں کے ہاتھ آگئی جو پتہ نہیں کیسے کیسے آئی اس موت سے بچا لے اللہ اور اللہ شہادت کی موت دیتے تو اس سے بڑا کوئی کرم اس کا عزت اس کا کرم اور فضل جانا تو ہے یہ وہ جانے کا دن تو برحق ہی ہے اور کوش تو یہاں سے یقینی ہے تو جب جانا ہی ہے تو اس انداز سے جائیں کہ دنیا کے سارے گناہ بخشوا کے جائیں اپنے ساتھ والوں کے بخشش کے پروانے پانے والے خوش نصیب بن جائیں اللہم ارزکنا شہادتن فی سبیلے یہ دعا کسرت سے اپنی دعاوں میں شامل کر لیجئے اور صرف زبان سے نہیں دل کی گہرائیوں اور پورے خلوص سے مانگا کریں کیونکہ غافل دل کی دعائیں بھی اللہ قبول نہیں کرتا پورے شعور اور حواس کے ساتھ تڑپ کے ساتھ مانگیں اور بہت ہی وہ پیاری حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی الفاظ ہیں کہ جو شخص پورے خلوص کے ساتھ شہادت کی دعا کرتا ہے اپنی زندگی میں اپنی حیات میں جو خلوص کے ساتھ شہادت کی دعا کرتا ہے اور اس کے باوجود طبعی موت پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اس کے حق میں شہید کا عجر لکھ دیا جاتا ہے انما لامال و بین نیات ہے نا اللہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے اللہ تو دل اور خلوص کی حالت کو دیکھتا ہے آپ کو پتہ نا کہ بہت سے ہم انشاءاللہ غزوہِ طبوع کے واقعات پڑیں گے تو بہت سے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے آپ نے جہاد کو فریضہ این کہہ دیا تھا نا کہ جو نہیں جائے گا وہ منافق ہے تو بہت سے لوگ آتے تھے ان کے پر سواریاں نہیں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس لوٹا دیتے تھے اور قرآن نے تبصرہ کیا تفیض آنکھیں ان سے آنسو جاری تھے اور وہ اس غم سے روتے تھے کہ ہم ساتھ نہیں جا پائے کہ ہمیں پر سواریاں نہیں ہیں یعنی جانا چاہتے تھے اور سواری کی رکابت کی وجہ سے شامل نہیں ہوئے تھے جہاد میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سفر جب تبوک کا تیہ کر لیا تھا تو صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر کیا فرمایا تھا کہ تمہارے بہت سے ساتھی جو مدینہ میں ہیں وہ تمہارے ساتھ اس سفر میں شامل کوئی وادی ایسی نہیں جو تم نے تیہ نہ کی ہو کوئی نالہ ایسا نہیں جو تم نے عبور نہ کیا ہو جس میں وہ تمہارے ساتھ ہیں یعنی رہ مدینہ میں گئے ہیں لیکن یہ سارے سفر کی وادیاں اور نالوں کو عبور کرنے کے سفر میں تمہارے ساتھ ہیں صحابہ اکرام نے پوچھا وہ کیسے رب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ ان کے دلوں کے اندر آنے کی خواہش طلب تڑپ اور خلوص اور اخلاص تھا تو اللہ تو دل کی حالت دیکھتا ہے تو تڑپ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ شہادت کی موت ضرور مانگا کریں اول تو وہ دعا قبول بھی کرے گا اور اگر قبول نہ بھی ہوئی موت طبعی بھی آئی یا جیسی بھی آئی انشاءاللہ اس حدیث کے وعدے کے مطابق اس مانگنے والے کو وہ عجر ضرور دے دیا جائے گا اللہ حمر سکنا شہادتا بھی سبیلے کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو راستے میں نکلا تھا اسے شہید بنا کہ میں جنت میں داخل کر دوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کچھ بتانے کے بعد کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ اگر اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو کبھی بھی چھوٹے سے چھوٹے لشکر سے بھی پیچھے بیٹھ نہ رہتا اور میری یہ عارضو ہوتی کہ اللہ کی را میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر مارا جاؤں یہ ہے توقیر یہ ہے عزت ایک شہید کی جس کے اس عزت کے اس قرم کے اس فضل کے حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے بکشش کے پروانوں کا وعدہ کر دیا گیا تھے وہ اتنے حریص کیا درجہ ہوگا کیا عزت ہوگی اور کیا توقیر ہوگی اور کیا فضیلت ہوگی آپ نے کیا فرمایا کہ مجھے اگر اس بات کی فکر نہ ہوتی کہ یہ امت پر دشوار ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اندر کوئی بھی سنت دشواریوں کی جاری کرنے سے شدید پرہیس فرمایا مثلا آپ دیکھیں نا وہ حدیث پہ آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اگر مجھے یہ فکر نہ ہوتا کہ یہ امت پر شاک گزرے گا تو میں سب کو کیا کہتا ہر وضو کے ساتھ مسواک کرو یعنی آپ نے مسواک کرنے کو بہت زیادہ پسند کیا تھا لیکن امت کی ذرا سے سہولت کیلئے کہ پتہ نہیں شاید سب کر نہیں پائیں گے کسی کو شاید ٹائم نہیں ہوگا کسی کو کچھ ہوگا مسئلہ تو اس کی پسندیدگی اور اس کے استحباب اور اس کے بہت زیادہ عجر کے بڑھ جانے کی طرف آپ نے مائل تو کر دیا آپ کو بتا ہے کہ جو جو وضو نماز سے پہلے کیا جائے جس میں مسواک کے ساتھ وضو کیا جائے تو اس نماز کا عجر اس کا درجہ کتنا بڑھ جاتا ہے ستر گناہ بڑھ جاتا ہے آپ نے اس عجر کی ٹیمٹیشن حدیث کے ذریعے دے دی لیکن اس کو سنت موقدہ بنا کے جاری نہ کیا کہ اگر کوئی نہ کر پایا تو وہ سنت موقدہ کو ترک کرنے والا نہ بن جائے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سنت موقدہ کو ترک کرنا جو ہے وہ نمازوں کے اندر بھی ہم یہ معاملہ جو ہے وہ دیکھ چکے اسی طرح جیسے تراوی کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کا تذکرہ آیا آپ نے ایک رات پڑھائی دو رات پڑھائی تیسی رات پڑھائی لیکن چوتھے دن بہت سے لوگ بھی جمع تھے تو آپ نے کیوں نہیں پڑھائی تھی کہیں یہ رمضان کے راتوں کے قیام یہ سنت موقدہ نہ بن جائے اس کی بہت زیادہ فضیلت بتا دی آگے بھی ابھی فضیلت آئے گی اس کے بہت زیادہ قدر و منزلت بتا دی لیکن اس کو امت کے لیے ایک مشکت کہ سب کے لیے ایک سنت موقدہ نہ بن جائے اس وجہ سے آپ نے اس کو پابندی سے نہیں اپنایا بہت جماعت کا انداز آپ نے پابندی سے نہیں اپنایا تو اس بنیاد پر آپ فرماتے ہیں کہ میں کچھ غزوات میں شامل ہوتا تھا حالانکہ میں شہادت کا جہاد کا شہادت اور جہاد کی ساری فضیلتیں پانے کا سب سے زیادہ حریص ہوں اور اتنا زیادہ حریص ہوں شہادت کا لیکن میں امت کے لیے جہاد کو فریضہ این اور سنت موقدہ کی سنت قائم کرنے کے حوالے سے کچھ جنگوں پہ جاتا ہوں اور کچھ پہ نہیں جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ کچھ غزوات کچھ جنگوں پہ رک جانا آپ کو بتا ہے کہ وہ جنگیں جن میں آپ شامل ہوتے تھے ان کو غزوہ کہا جاتے اور جن میں آپ رک جاتے تھے ان کو سریعہ کہا جاتا ہے تو آپ نے اپنے کچھ جنگوں پہ نہ جانے کی توجیب بتائی کہ یہ میں اپنے ذاتی معاملات یا مشغولیات یا اپنی مصروفیات کی بنیاد پہ نہیں اس بنیاد پر کہ یہ امت کہیں اس سنت کی وجہ سے مشکت میں نہ پڑ جائے ہمارا دین آسان ہے سہل ہے اور سنتوں میں بھی امت کی سہولت آسانی کا بھربور احتمام کیا گیا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان باتوں اور شرع دین کی ان حکمتوں کو سمجھنے اور ان کی آسانیوں کو پہچان کر ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے باب چوبیس باب رمضان میں تراوی پڑنا بھی ایمان میں سے ہے ابھی پیچھے ہم نے دیکھا کہ لیلت القدر کی راتوں میں قیام کرنا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایمان کی علامت ہے اب یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ رمضان میں تراوی پڑنا یعنی صرف آخری راتوں میں نہیں آخری عشقی تاک راتوں میں نہیں باقی کے سارے رمضان میں بھی تراوی پڑنا وہ بھی ایمان میں سے ہے حدیث نمبر پینتیس حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں ایماندار ہو کر ایماندار یعنی ایمان کی حالت میں حصول سواب کے لیے رات کے وقت قیام کرے گا تو اس کے سابقہ گناہ ماف کر دیے جائیں گے پچھلی حدیث کی طرح وہی باتیں وہی اصول اہمیت کے پوائنٹس نظر آتے ہیں کہ ایمان کی تصدیق کے لیے عمل لازم ہے عمل کونسا اللہ کے ہاں قابل قبول ہے عمل کی قبولیت کے لیے تین شرائط کیا ہیں تیسری بات ایمان کی اہمیت پتہ چلتی ہے خلوص اور نیت کی اہمیت پتہ چلتی ہے اور یہاں پر لیلت القدر کے بجائے قیام اللیل رمضان کے قیام اللیل یعنی تراوی کے احتمام کی وزیلت پتہ چلتی ہے یاد رکھئے گا انشاءاللہ یہ ہم جب کتاب السیام پڑھیں گے تو وہاں پہ زیادہ وزاہ سے بات کریں گے رمضان کی راتوں کا قیام قیام اللیل تحجد کے اوقات میں بھی ہو سکتا ہے اور عشاء کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ سنت سے ثابت ہے عشاء کی نماز کے بعد فرسٹ ہاف آف دی نائٹ ہی میں اگر اجتماعی طور پہ بھی کیا جائے تو یہ ترابی کی شکل ہے یہ بھی سنت سے ثابت ہے اور اگر رات کی آخری تہائی میں ایک فردن یا اجتماعی شطا پر یہ قیام اللیل کی شکل میں یا جیسے تحجد کے شکل میں ادا کیا جاتا ہے تو دونوں میں رمضان کے قیام اللیل کی وزیلت اور برقتیں ملیں گی اور دونوں کے لئے یہ معاملہ موجود ہے اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں بھی اس باقی کے ایام میں رمضان میں بھی اور باقی کے ایام میں بھی اس قیام اللیل کو اپنی روٹین اور اپنی زندگی کا معمول بنانے کی بہترین توفیق عطا فرمائے اللہ عبادات میں حسن بھی عطا فرمائے اور اللہ ہماری نمازوں میں خشو اور خضو کا بہترین اضافہ عطا فرما دے باب نمبر پچیس سواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھنا ایمان کا حصہ ہے حدیث نمبر چھتیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے پیش نظر حصول سواب کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھے گا اس کے تمام گزرشتہ گناہ بخش دیے جائیں حصول وہی ہیں پیغام وہی ہیں پھر سے ایک چیز پر سٹیمپ لگا لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالی کے ہاں کچھ عمل کچھ عمل تو ایسے ہیں کہ وہ صرف نیکیاں دینے والے ہیں لیکن اللہ کے ہاں کچھ عمل اتنے محبوب اور اتنے پسندیدہ ہیں کہ ان پر صرف نیکیاں نہیں ملتی وہ اور کچھ گناہوں کو بخشانے کا ذریعہ بھی بنتے اور کچھ عمل رب کے ہاں رحمان رب کے ہاں اتنے پسندیدہ ہیں کہ وہ کچھ گناہ نہیں سارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں وہ محبوب عمال کا علم اتا فرمائے ان کا حفظ اتا فرمائے اور ان پر عمل ہم سب کے لیے بہترین طور پر آسان اور سہل اتا بنا دے تو لہذا اللہ سبحانہ تعالی نے یہ رمضان کے روزے جن کی فرضیت کا معاملہ موجود ہے ان کی فضیلت اور ان کی برکت بھی بتا دی باب نمبر چھبیس الدین و یسرن دین کیسا ہے دین آسان ہے قرآن میں اس کی تصدیق کے لیے سرہ بکرہ کی آیت موجود ہے لا اقراحہ فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں لا اقراحہ فی الدین کی تفسیر میں مفسرین تین قسم کی وضاحت بتاتے ہیں اس میں سے ایک تفسیر یہ ہی ہے کہ دین آسان کہ دین میں کوئی جبر نہیں دین کے احکامات ایسے نہیں کہ ان کے اندر کوئی مشقت ہے ان کے اندر کوئی جبر ہے ان کے اندر کسی قسم کی کوئی ہارڈ شپ ہے یا کوئی ڈیفکلٹی ہے دین کے اندر جبر نہیں دین کے احکامات آسان اللہ سبحانہ وتعالی ایک اور جگہ قرآن میں فرماتے ہیں یورید اللہ بکم اليسر و لا یورید بکم العسر جہاں رمضان کے احکامات کی فرضیت اور بیماری اور سفر میں روزوں کی چھوٹ کی اجازت اور اس کو قضا میں پورے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بکرہ میں فرمایا ہے کہ اللہ تو تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ مشکر تو تمہارے ساتھ تنگی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا دین کے سارے کے سارے احکامات آسانی کی طرف لے جانے والے ہیں اور دین کے سارے کے سارے احکامات ہماری زندگیوں میں سے مشکلات کو اور دوبر طریقہ زندگی کو نکالنے والے ہیں حدیث بھی تصدیق اور سٹیمپ لگاتی ہے آپ نے فرمایا مجھے آسان اور سہل دین دیکھ کر پھیجا گیا ہے مجھے آسان اور سہل دین دیکھ کر پھیجا گیا ہے اور قرآن میں فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین دے کر بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ پچھلی قوموں نے مشکتوں کے جو توق اپنی گردنوں پہ ڈال رکھے ہیں ان کو اتار دیا جائے اور آپ نے دعوت کے انداز میں بھی کیا فرمایا تھا آسانیاں کرو نرمیاں کرو آسانیاں کرو سختی نہ کرو محبتیں پھیلاؤ نفرتیں نہ پھیلاؤ دین کے عقامات بھی آسان دین پر عمل بھی آسان دین کی تعلیمات بھی نرم اور سخل اور دین کی تبلیغ بھی نرمی کے ساتھ اور سخولت اور آسانی اور محبتوں کے ساتھ کرنی لازم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہی رویہ نظر آتا ہے اور یہی تعلیمات ہمیں دین پر سکھاتی ہیں لیکن آج ان ساری احادیث اور ان ساری آیات کے باوجود لوگوں کا رویہ اور لوگوں کی سوچ اس سے بلکل برعکس ہے لوگ کہتے ہیں دین بہت مشکل ہے دین کے عقامات میں عمل کرنا بڑا مشکل ہے اور پھر آج کل تو ایسا لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں نہیں پورے کے پورے عقامات پر عمل کرنا تو آج کل امر محال ہے نیکسٹو ایمپوسیبل ہے پورے کے پورے عقامات پر نہیں ہم عمل کر سکتے ہیں کیسے قول نظر آتے ہیں آج دین پر چلنا بڑا مشکل ہے بہت ہی ایمپوسیبل ہے ممکن ہی نہیں کہ ہم سارے دین پر چل سکے دین قرآن حدیث سب کہہ رہے ہیں یہ آسان ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں یہ مشکل ہے اللہ کی بات اور اللہ کے نبی صادق الامین کی بات سے سچی کسی کی بات ہو سکتی ہے ہو ہی نہیں سکتا پھر یہ معاملہ کیا ہے اصل بات اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم ان شیطانی طریقوں یہود اور نصارہ کے طریقوں کے پیچھے چل کر ان کے اتنے قیدی اتنے اسیر اتنے غلام اپنی گردنوں میں اتنے ان کی اطاعت کے توق ڈالنی ہے کہ وہ مشکل طریقہ زندگی ہمارے لئے آسان ہوگئے جو مشکل رسومات ہیں جو مشکل لباس ہیں جو مختلف مشکل طریقے ہیں جو مشکل قسم کے سسٹمز آف لائف ہیں وہ ہمارے لئے آسان ہوگئے ہم آدھی یاد رکھئے گا جس چیز کا انسان آدھی ہو جاتا ہے وہ کام کرنا آسان ہونا وہ آسان لگتا ہے اور جس چیز کے آدھی ہو جائیں چاہے وہ کام بڑا ہی مشکل کیوں نہ ہوں اس کو چھوڑنا مشکل لگتا ہے آپ سمجھ آئے کیا مسئلہ ہے ہم نے اپنے آپ کو مشکلات کا آدھی کر لیا ہے اور اب آسانیاں ہمیں مشکل اور مشکلات ہمیں آسان لگنے لگیں اللہ سبحانہ تعالی اس دین کی سہولتوں کو سمجھنے والا بنا دے اس دین کی آسانیوں کو ایمان لانے والا بنا دے اور اللہ اس دین کی آسان اور سہل احکامات ہمیں سمجھا بھی دے ایمان اور یقین بھی عطا فرما دے اللہ ریب اور تذبذب کی شکار کی قیفیت میں سے نکال کر اللہ صدق دل سے ان آسان زابطہ حیات اور طریقوں کو اپنانے والا خوش نصیب بنا دے اللہ ہماری زندگیوں میں وہ توک جو مشکلاتوں کے جو رسومات کے جو بیدات کے جو شرک کے آج معاشرے نے اپنے گلے میں ڈال رکھے ہیں اللہ شرح صدر ہو کے ان دین کی تعلیمات کو مان کے ان توکوں کو اتار کر اپنی زندگیوں میں سہولتیں لانے کی توفیق عطا فرما دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین کیا ہے یہ دین تو بنیادی طور پر بہت ہی آسان ہے حدیث 337 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین اسلام بہت آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی کرے گا جو شخص دین میں سختی کرے گا تو وہ دین اس پر غالب آ جائے یعنی دین میں گر تم بغیر وجہ کے مشکلات پیدا کرنا شروع کر دو گے اور دین میں بے وجہ کی مشکتیں ڈالنا شروع کر دے ہوگے جو دین کا ایکچول کانسپ نہیں ہے جو دین کی ایکچول تعلیمات نہیں ہے جو دین کا ایکچول رنگ نہیں ہے تو وہ تم پہ ایسے غالب آئے گا پھر تم دین پر چل بھی نہیں سکو گے یعنی اگر تم دین کو اپنے لیے مشکل بنا لوگے تو خود اس پہ چلنا مشکل بن جائے گا اور اگر تم لوگوں کے لیے ان حکامات کو مشکل بنا دو گے تو لوگوں کو اس سے دور کر کے بھگا دو گے دو ہوتے ہیں نا اپنے لیے مشکل بنا لوگے تو پھر اس پہ قائم رہنا مشکل ہو جائے گا اگر دوسروں کے لیے اس کو مشکل بنا دو گے تو ان کا اس پہ قائم رہنا اور اس راستے میں چلنا مشکل ہو جائے گا دو بھر ہو جائے گا آپ نے فرمایا کہ جو دین جو دین کو پکڑے گا وہ کیا کرے گا مشکل بنائے گا تو وہ پھر اس پر غالب آ جائے گا تو پھر کیا کرو تم میانہ روی اختیار کرو یعنی موت دل اعتدال کا رویہ اختیار کرو اکسٹریمزم ہمارے دین کا طریقہ نہیں ہے تشدد اکسٹریمزم اور کسی چیز کو اوور ڈو کرنا ہمارے دین کا طریقہ نہیں ہے مسلمان اکسٹریمسٹ نہیں ہوتا اکسٹریمزم اسلام کا رنگ اور تعلیم نہیں ہے تشدد کا طریقہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے دیندار مشدد نہیں ہوتا یہی تعلیم سکھائی جا رہی ہے میانہ روی کا زندگی کا طریقہ اپنا لو ویسے بھی وہ کہا گیا حیر الاموری اوستیہ بہترین معاملات چیزوں کا طریقوں کا سسٹمز کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ اکسٹریمزم نہ کی جائے ٹو مچ نہ کیا جائے اوور ڈو نہ کیا جائے درمیانی موت دل رستہ اکتیار کیا جائے ویسے بھی امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کہا گیا ہے خائرین امت ان کو امتوں وسطا کہا گیا ہے درمیانی امت موت دل امت کہا گیا ہے آپ دیکھیں مانے دین کے سارے اکمات موڈریٹ ہیں سویر اور انٹینس نہیں ہیں مثلا اگر خرچ کرنے پر دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خرچ کرنے کا طریقہ کیا سکھاتے ہیں اللہ ایک طرف اسراف اوور سپینڈنگ فضول خرچی کو ناپسند فرماتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرما دیا ان اللہ لا يحب المصرفین اللہ کو اسراف کرنے والے اوور سپینڈ کرنے والے مال کو زائع کرنے والے پانی کی طرح بہا دینے والے یہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے اور اسراف سے بھی ایک بڑی بھی چیز تبزیر کے لیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَلَا تُبَذِّر تبزیر دیکھو تبزیر نہ کرنا اسراف سے بہت زیادہ بڑی بھی سپینڈ کہ اتنا پانی کی طرح بہایا جائے کہ فضول زیاد کر دیا جائے مال کا وَلَا تُبَذِّر تبزیر دیکھو تبزیر مت کرنا اور ساتھ ہی اللہ نے وان کر دیا وہ اسراف کرنے والے تو اللہ کے محبوب بندوں کی سف میں سے نکلیں گے لئے تبزیر کرنے والوں کیلئے اللہ نے فرما دیا یہ سارے کے سارے تبزیر کرنے والے وہ تو شیطان کے بھائی بند ہیں اسراف کرنے والے اللہ کے محبوب بندوں کی سب سے نکلیں گے اور تبزیر کرنے والے جو اسراف سے وان اپ ہیں ان کو ان کو شیطان کا بھائی بند بنا دیا گا انہی کی تھالی کے چٹے بٹے بن جائے گے اور پھر یہاں پہ تبزیر اور اسراف ہی سے نہیں منع کیا ایت تسیم ٹائم بخل سے بھی منع کر دیا گیا نہ اوور سپینڈ کرنا ہے نہ انڈر سپینڈ کرنا ہے کنجوسی اور بخل سے بھی منع کر دی یہ حدیث کے الفاظ ہیں مومن کے اندر جہاں بتایا گیا کہ دو صفتیں نہیں ہوتی ان میں سے ایک صفت کیا ہے مومن جھوٹا نہیں ہوتا اور مومن بخیل نہیں ہوتا تو گویا بخل کی بھی تردید کر دی آپ کو سمجھ آرہے ہیں اتدال کا طریقہ نہ زیادہ سپینڈ کرو نہ پانی کی طرح بہا دو اپنے مال کو اور اپنے ذریعہ معاش کو اڑا دو اس کو فضول کاموں میں نہیں یہ بھی نہ کرو ایسا کرو گے تو اللہ کی محبت سے محروم ہوگے شیطان کے بھائی بند بن جاؤ گا اور on the contrary اگر تم بخل کرو گے کنجوسی کرو گے وہ چیزیں جن پر خرچ کرنا تمہارے لیے جائز ہے خلال ہے خرچ کیے جانے والوں کا تم پر حق ہے ان پر بھی اگر خرچ نہیں کرو گے تو یہ بخل ہے اور بخل کے لیے اللہ نے فرما دیا وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں وہ اس بخل کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں وہ تو ان کے لیے بہت برا ہے سا یتوقون یہ بخل والا مال ان کے گلوں کا توک بن جائے گا تو لہٰذا یہ ہمارا متدل دین ہے یہ متدل دین ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دین کا تصور جو ہے وہ سکھایا اللہ سبحانہ تعالیٰ مال کے لیے ریاہ اور دکھاوے کو بھی پسند نہیں کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ ریاہ کو دکھاوے کو شو آف کو اس کو بھی پسند نہیں کرتے لیکن ساتھ ساتھ ازقر نعمتی اللہ نعمتو علیکم تحدیث سے نعمت کا تذکرہ بھی فرماتے حدیث بھی تحدیث نعمت اور اظہار نعمت کا تذکرہ بھی فرماتی آپ نے اس شخص کو کیا کہا بال بکرے وے کپڑے پھٹے پرانے پوچھا کیا یہ فقیر ہے کہا گیا نہیں یہ صاحبِ مال ہے یہ غنی ہے آپ نے فرمایا پھر اس کے حلیے سے اس کے خال سے اس کی نعمتوں کا اظہار ہونا چاہئے ریاہ سے دین منع کرتا ہے اظہار سے اور شو آف سے منع کرتا ہے لیکن ایٹھ سیم ٹائم تحدیثِ نعمت اور اظہارِ نعمت شکرانِ نعمت کے طور پر اس کی طرف مائل بھی کرتا ہے تو ہمارا دین بنیادی طور پر دینِ اتتال ہے ایک بیلنس لائف سٹائل اللہ سبحانہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو کیا کرو میاں نروی اختیار کرو اور قریب رہو یعنی دین کے احقامات کے قریب رہو اللہ کا بھی قرب پاؤ خوش ہو جاؤ خوش قبری پاؤ خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا دین ملا ہے اور کیا کرو وَسْتَعِنُوا مدد حاصل کرو مدد حاصل کرنے کا حکم کس سے دیا گیا تھا وَسْتَعِنُوا بِسْصَبْرِ وَسْسَلَا تو یہاں پر نماز کے اوقات کا بیان کیا جا رہا ہے وَسْتَعِنُوا مدد حاصل کرو کہاں پر بِالْغُدُوَتِ ساتھ صبح وَالْرَوْحَتِ روحہ کہتے ہیں غدوہ کہتے ہیں صبح کے سیر کو اور روحہ کہتے ہیں ایوننگ اور شام کی سیر کو چہل قدمی وغیرہ وَاک چو کی جاتی ہے یہ بنیادی طور پر اس وغ کے لیے ساتھ صبح کی سیر روحہ تی دوپہر کے وقت آفٹرنون کے بعد ایوننگ کی وغ وَشْشَئِمْ مِنَلْ دُلْجَتِ دُلْجَاب بنیادی طور پر کوئے میں ڈول گرا کر پانی نکالنے کو کہتے ہیں کوئے میں ڈول ڈال کر پانی نکالنے کو بنیادی طور پر کہتے ہیں لیکن اس سے استلاح میں اور خدیث کی زبانیاں عربی کے اس دور میں دُلْجَا کہتے ہیں رات کے آخری حصے میں یعنی پوری رات سو کر فریش ہو کر اٹھنے کے بعد جو چلنا پھرنا یا جو سیاحت یا جو عبادت رات کے آخری حصے میں کی جاتی ہیں اس سے مراد کوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اس دین کی عبادات کے وقت جو ہیں یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں کہ دین میں اللہ کو راضی کرنے کے لئے جب عبادات بھی کرو گے تو یہ یہ بنیادی طور پر تین وقت ہیں جب انسان کا جسم ذرا فریش ہوتا ہے اور اس وقت کی سیر سے اور اس وقت کے نکلنے اور چہل قدمی سے انسان کا جسم جو ہے وہ سکون اور راحت پاتا ہے آپ دیکھیں کہ رات کو وک کرنا سونے سے پہلے پہلے انسان کا جسم تھکا ہوتا ہے یہ اس سیر کے لئے مناسب وقت نہیں ہے یا جب کام پیک پر پہنچ جائے تو اس وقت بھی یہ مناسب وقت نہیں ہے کاموں کا پریشر بہت ہے تو یہ یہ وہ کچھ اوقات ہیں جب چہل قدمی سیر یا واک وغیرہ کے ساتھ انسان کا جسم زیادہ سرور اور راحت پاتا ہے تو اس حوالے سے عبادات کے لئے بھی یہ وقت بتایا گیا کہ عبادات بھی اس وقت کرو اتنی کرو اس وقت کرو اس انداز میں کرو اور اس حد تک کرو کہ ان میں ایسا اتدال اور ایسا حسنوں کہ ان عبادات کے ساتھ بھی تمہارا جسم اور تمہارا بدن وہ سرور بھی پائے اور وہ راحت بھی پائے تو گیا دین میں عبادات میں بھی تشدد اپنے اپنے جسم اپنے اصاب اپنے حواس کے اوپر تشدد اور مشکت کی بجائے عبادات کو بھی ایک سرور ایک راحت اور ایک کیف کا طریقہ بنانے کی طرف مائل کیا گیا جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ نماز کس وقت نہ پڑو حدیث کی ترغیب آتی ہے کہ جب تم پر نین کا غلبہ ہو اس وقت نماز سے پرہیز کرو جب رفائی حاجت کی ضرورت ہو بھوک لگی ہو دسترخان چنہ کیا ہو تو اس وقت کیا کرو پہلے کھانا کھالو رفائی حاجت سے فارغ ہو جاؤ نین کا غلبہ ہو اس وقت بھی نماز نہ پڑو تو یہ وہی کیفیت ایک اور انداز نے بتائی گئی کہ نماز اور عبادت کا طریقہ بھی اس وقت اپناو جب تم جسمانی طور پر فریش ہو اور وہ عبادت کا مرحلہ اور عمل بھی تمہارے لئے پرقیف اور مسرور کرنے والا عمل ہو جائے باب ستائیس باب اصلاة من الایمان کہ نماز بھی ایمان حدیث نمبر 38 حضرت برا بن عزب روزی اللہ ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے گویا یہ ہجرت کے بعد کی حدیث ہے جس کو آپ کی ہجرت کے بعد کی قفیت کے لئے پیان کیا جار ہے یہ مدنی دور کی حدیث ہے مکی دور کی نہیں کہ جب آپ ہجرت کر کے تشریف مدینہ تشریف لائے تو پہلے سب سے کہاں گئے مدینہ 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 تشریف تشریف لائے تو جو اپنی فطری محبت کے رشتے ہیں اور جو رحم کے رشتے ہیں جو باقی تمام رشتوں سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو پہلے کہاں اجداد جد سے ہے جد آباؤ اجداد ہمارے اردو کے بھی الفاظ ہیں آباؤ اجداد سے مراد نانا پڑھ نانا دادا پڑھ دادا گرینڈ پیرنٹس اور گریٹ گریٹ گرینڈ پیرنٹس تک آباؤ اجداد جیسے زریعت ساری نیچے والی ایک اولاد ہوتی ہے جو اولاد ایک والدین ہوتے ہیں جو ڈریکٹ والدین ایک زریعت ہوتی ہے جو پوری چلنے والی نسل اور ایک اجداد ہوتے ہیں جو پورے پیرنٹس گرینڈ پیرنٹس گریٹ 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 گرینڈ پیرنٹس اوپر چلنے والی لڑی اجداد ہیں اور نیچے آنے والی لڑی زریعت سمجھا گیا مطلب اب یہاں پر اجداد کے الفاظ موجود ہیں اس سے مراد ددیال بھی ہو سکتے ہیں اور ننیال بھی لیکن مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کے خونے کا تذکرہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے اور تاریخ میں کچھ ایسے ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جواب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رزاد کے دور کے بعد واپس حضرت آمنہ کے پاس تشریف لائے تو ہمیں حضرت آمنہ کی وفات سے پہلے جو مر علیہ نظر آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ مدینہ میں ننیال کی ملاقات کے لیے دے گئی تھی مدینہ سے واپسی پر ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ شدید بیمار بھی ہوئی اور وہیں پر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم چھوڑ کر ان کے سائے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محروم بھی ہوئے تو گویا یہاں پہ اجداد سے مراد آپ کے کے ننیال ہے یا کس کے اوپر یا انہوں نے کہا اخوال ہی ان کے مامو من الانصار میں سے تو گویا رشتوں کی پہچان رحم کے رشتوں کا حق دینا رحم کے رشتوں کی اولین اہمیت ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو رہی ہے کہیں بھی اللہ اور قرآن کے احقامات کی نفی ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایاں ہو ہی نہیں سکتے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قطع رحمی کو ناپسند اور منع اور صلح رحمی کو مومن کی صفت بتایا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں ہجرت کر کے جانے کے بعد پہلا عمل وہ حق جو مسلمان پر سب رشتوں پر غالب ہے والدین کے حق کے بعد کس کا ہے جی ان کے والدین کا اور والدین کے ساتھ اجداد کا تو لہذا اپنے اجداد کا حق ادا کر رہے ہیں اور رحم کے رشتوں کی اہمیت اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ والدین کی وفات کے بعد والدین کا جو حق ہے وہ بھی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ جب آپ والدین کی حق کا اتنا تذکرہ فرماتے تھے تو کسی نے یہ بھی سوال کیا کہ میرے والدین فوت ہو چکے ہیں تو کیا اب بھی ان کا مجھ پر کوئی حق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہاں چار حق ہیں اور یہ چار حق کیا ہیں جو جائز وسیعت اس نے کی ہے اس کو پورا کر والدین کے لئے بھی ضروری یہ ہے کہ وسیعت جائز ہو اور یاد رکھئے کہ قرآن نے بھی اس چیز کی لچک تھی اللہ کی حدود سے تجاوز کی وسیعت تھی تو سننے والے پر بدلنے کا اختیار موجود ہے اس پر فلا اس مال ہے اس پر گناہ نہیں ہے لیکن اگر وسیعت حق تھی جائز تھی قرآن و حدیث کے حقامات کے مطابق تھی تو اس وسیعت کو پورا کرنا اولاد اور ورصہ پر لازم یہ والدین کا پہلا حق ہے فوت ہونے کے بعد دوسرا ان کے لئے بخشش کی دعا کی جائے کیونکہ یہی سب سے بڑا طوفہ اور صدقہ اور انعام ہے جو ان کو دیا جا سکتا یہ بلکل یاد رکھئے کہ وہ حدیث کے بہت پیارے سے الفاظ ہیں آج مجھے نے لکھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی کیفیت ایک ڈوبنے والے شخص کسی ہوتی ہے جب ایک شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی کیفیت ایک ڈوبنے والے شخص کسی ہے جس کے لیے ایک تنکہ بھی اس کے لیے کافی ہو شخص کے لیے دعائی بکشش ہی اس کا واحد سہارا ہے تو لہٰذا یہ وہی سہارا ہے جو والدین کا حق بھی ہے اور آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جب کسی اولاد کو اپنی طرف سے نافرما برداری چونکہ میرا خالے سب بھی کو انسان ہے کمیاں کتائیاں نافرما برداری کا خوف ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کیلئے قسرت سے بخشش کی دعا کرے اس بنیاد پر اس نافرما بردار کا اس نافرما بردار اولاد کا نام فرما برداروں کی صفت میں منتقل کر دیا جاتا ہے یہ دوسرا حق ہے اولاد پر والدین کا تیسرا حق آپ نے فرما ان کے رشتداروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا اور چوتہ ان کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور یہاں تک ہمیں رسول اللہ نے تعلیمات دے دی ہیں کہ ماں کے بعد سب سے زیادہ حق کس کا ہے ماں کی بہن کا خالہ کا حق سب سے زیادہ ہے آپ نظر آتے ہیں تو لہذا کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے تعلیمات امت کو دی ہیں اور اس پر عمل کر کے نہیں دکھائے جتنی تعلیمات دی ہیں اگر ایک رشتے کا حکم دیا ہے ان کے حق ادا کرنے کا تو ان کا حق سب سے پہلے دینے کا طریقہ اختیار کیا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں جو ایک حدیث میں یاد رکھے گا ایک چیز کبھی بھی واضح نہیں ہوتی وہ حدیث ایک کتاب میں ایک چیز رکم کر دی جاتی کیونکہ اس نے خاص چیز واضح کرنی ہوتی ہے لیکن اس پوری کی حدیث کے بیان میں آپ کو ایک نہیں اور بہت سے لیٹر سبق اور رسول سمجھ جاتے چلے جاتے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے ددیال اور پھر کس پر اترے یا انہوں نے کہا کہ اپنے مامو کی طرف آئے جو انصار آپ نے کیا کہہ دیا تھا یہ میری اونٹنی جہاں پہ بیٹھے گی میں وہیں پہ مہمان ہو جاؤں گا اور کیسے وہ اونٹنی سفر کرتی ہے اور کیسے لوگوں کی نگاہیں لگی نہیں اور وہ کہاں ایک دفعہ بیٹھ جاتی ہے حضرت ابو بن ساری پھر وہاں سے اٹھتی ہے اور جب دوسری دفعہ بیٹھتی ہے تو راوی کہتے ہے کہ اس موقع کے بعد حضرت ابو بن ساری پھر مولت نہیں دیتے پھر فورا لپکتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان جو وہ اٹھا کے اپنے گھر تشریف لے جاتے بہرحال اب یہ جو سٹے ہے یہاں پر وہ یہاں پہ اتھے اور پھر مدینہ میں سولہ یا سترہ مہینے یعنی چھے اور دس یا سترہ مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھی البتہ آپ چاہتے یہی تھے کہ آپ کا قبلہ قابہ کی طرف ہو جائے اور چنانچہ وہ ہو گیا پہلی نماز جو اپنے قابہ کی طرف پڑھی وہ اثر کی نماز تھی اور آپ کے ہمراہ کچھ اور لوگ بھی تھے یہ حدیث تصدیق کر رہی ہے تحویل قبلہ کے احقامات یہ تحویل قبلہ کی آیات انشاءاللہ دوسرے سے پارے میں ہم پڑھیں گے اور وہاں بھی تفسیر میں وضاحت سے بات ہوگی لیکن یہ حدیث جو ہے وہ وضاحت سے تصدیق بھی کر رہی ہے اور تشریح بھی کر رہی ہے تحویل قبلہ کی آیات کا حکم تحویل قبلہ کی کچھ تھوڑی سی تاریخ اگر دہرالیں انشاءاللہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا تو مکہ میں سارے کے سارے مشکین تھے اور مشکین اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے اور دین ابراہیمی کی ہونے کے حوالے سے ان کا قبلہ خانہ کعبہ تھا اور وہ قبلہ کی طرف نماز کر کے جو ان کی عبادت کا طریقہ تھا وہ قبلہ کے سمت کی طرف خانہ کعبہ کی طرف ان کا قبلہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکی دور میں نبوت سے سرفراز کیا گیا اور آپ نے عبادت اور جو بھی آپ کو طریقہ نماز اور عبادت کا سکھایا گیا جب آپ نے وہ عمل جاری کیا اور آپ کے ساتھ صحابہ اکرام بھی جو ایمان آئی جاتی ہیں ان میں سے کچھ شکمتیں تو یہ ہیں کہ ایک ایک وہ جو پرانے قبلے کی محبت اور عقیدت اور احترام اور دل جو ان کا خرم کے ساتھ جڑا تھا اس محبت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پرکھ نہ چاہتے تھے ان نو مسلموں کو اللہ عزمان نہ چاہتے تھے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی محبت سب محبتوں سے زیادہ بڑی ہے کہ نہیں ان کو یہ حکم دیکھے کہ وہ خانہ کعبہ جو تمہاری عقیدت کا محبت کا تمہاری نگاہوں کا مرکز تھا اب اس کو چھوڑ کے تمہارا روخ بیت المقدس کی طرف ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ وعطی الرسول کے جذب اور رویے کو جانچنا مقصود تھا کہ زبان سے تو کلمہ کہ دیا کیا واقعی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرنے والے ہیں کے نہیں تو لہٰذا یہ پرکنے کیلئے کیا گیا اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ مکہ میں بنیادی طور دیفرنشیئٹ ہو ڈسٹنگٹ ہو اور آپس میں فرق واضح ہو ان کو ڈسٹنگوش کرنے کے لئے اور دیفرنشیئٹ کرنے کے لئے بھی ان کا قبلہ فرق کیا گیا لیکن مکہ دور میں یہ مسلمانوں کے لئے مشکل نہیں تھا مکہ دور میں کیوں نہیں دیفکل تھا کیونکہ اگر ہم کچھ جگرافکل لوکیشن دیکھیں اگر یہ حرم ہے تو مکہ کی بستی اور مکہ کی ساری عبادی حرم کے جنوب میں واقع ہے حرم اور حرم کے جنوب میں ساری مکہ کی عبادی اور بستی مکہ کے اندر رہنے والے رہائشیوں کو گویا شمال کی طرف رخ کرنا پڑتا تھا اپنے حرم کو قبلہ بنانے کے لئے اور مکہ کی بستی کے لوگوں کے لئے بیت المقدس بھی بلکل شمال میں تھا تو جب وہ مکہ میں رہ کر شمال کی طرف رخ کرتے تھے تو ان کا رخ بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا تھا اور ان کا رخ خانہ کعبہ کی طرف بھی ہوتا بس دل میں یہ کیفیت ہوتی تھی کہ ہم قبلہ بیت المقدس کو بنا رہے ہیں لیکن سمت بسکلی وہ ہی رہی تھی سمجھ آئیے بات کی دریکشن وہ ہی رہی تھی رخ وہ ہی رہ تھا لیکن دل میں ایک نیت اور ارادہ تھا کہ اب میرا قبلہ حرم نہیں پچھلے اہل کتاب اور پچھلے نبیوں کا قبلہ بیت المقدس یہ صرف دل کی کیفیت تھی دریکشن میں چینج مکہ رہتے ہوئے نہیں آیا اب جب ہجرت کر کے مکہ سے مسلمان مدینہ چلے گئے تو اصل مشکل تب آئی یہ جو صرف پہلے ذہن کا فرق تھا اب دریکشن کے یہ مدینہ کی بستی یہ مکہ کی بستی اور ادھر بیت المقدس مدینہ میں رہ کر جب مسلمان بیت المقدس کی طرف شمال کی طرف رخ کرتے تھے تو جنوب کی طرف خانہ کعبہ کی طرف ان کی پشت ہو جاتی تھی نماز کی کیفیت میں رخ شمال کی طرف ہوتا تھا بیت المقدس کی طرف اور ان کی پشت یا ان کی پیٹ ہوتی تھی جنوب یا خانہ کعبہ کی طرف اب ان کی سمت بھی بدلی تھی پہلے صرف دل کی کیفیت کو بڑھ گیا اور پرکھا گیا جب دل کی کیفیت میں پکے ہوئے تو پھر ان کی سمت بدل کر اب ان کو مزید آسمائی آگیا اب یہ وہ جو حرم سے پہلے جدائی میں تڑپ رہے تھے اپنا گھار اپنی بستی بڑی پیاری ہوتی یہ تو صرف بستی بھی کونسی تھی خانہ کعبہ تھی خانہ کعبہ کی اداسی ان کے دلوں پر ویسے چھائی بھی تھی اوپر سیاب ان کا قبلہ بھی پورا ایک سو اسی ڈگریز اپوزٹ ہو گیا یہاں پر ان کے دلوں کی اوپر غم بھی تھا دکھ بھی تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی حوالے سے فرمایا یہ جو آپ کا چیرہ بار بار اسمان کی طرف اٹھ رہا ہے نا یہ ہم دیکھ رہے ہیں رسول اللہ کی بھی قاہش تھی کہ کاش میرا قبلہ حرم ہی کو بنا دیا جائے میری سمت واپس میرے آبائی قبلے کی طرف پھیر دی جائے سولہ مہینے یا سترہ مہینے قبلہ بیت المقدس قبلہ اول ہی رہا اور سکسٹین یا سیونٹین مانس کے بعد مدینہ کی بستی کی آزمائش کے بعد ان کا قبلہ واپس پھیر ماملہ رون ما ہوا قبلہ واپس اب حرم کی طرف کیوں پھیرا گیا تھا واپس حرم کی طرف بیت المقدس واپس خانہ کعبہ کو حالانکہ سیقول السفحاؤ کا ماملہ ہونا تھا یہ کون ہے چھو ان کو بار بار پھیرتا کبھی ان کا قبلہ کوئی بنا یہ تو ایک پراب اگنڈا آنا تھا واپس کیوں پھیرا گیا واپس خانہ کعبہ کو اور حرم کو قبلہ بنانے کی مدینہ کی بستی میں کچھ حکمت ہیں جو مفسرین بتاتے ہیں ان میں سب سے پہلی بات محمد صلی اللہ وآلہ کی خاخش حبیب خدا صلی اللہ وآلہ کی ایک ڈیزائر یہ اللہ کو پسند یہ اللہ کو اس کا پاس تھا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ صلی اللہ صلی اللہ جو محبوب خدا ہیں ان کی آرز ان کی خواہش ان کی جستجو ہو تو اللہ سبحانہ تعالی نے اس کی احترام اور اس کو پسند فرمایا فولی وچھا قبل المشرق الحرام پھیر لیں تجھے پسند ہے چل تو پھیر لیں اور پھر کہہ دیا فول وحیس ما کنتم فول وجو حکم شطر تم سارے کے سارے پھیر لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند چلو تم سارے پھیر لو تو لہذا آپ کی پسند کے ملہوز خاطر دوسرا اللہ بھیر ازمانہ چاہتا تھا بھیر ازمانہ چاہتا انہوں نے پوری اپنی نکیل میرے ہاتھ میں پکڑائی ہے جدھر میں موڑوں گا ادھر مڑیں گے پہلے میں کہوں گا بیت المقدس ادھر مڑ جائیں گے پھر دور میرے ہاتھ میں پکڑائی ہے اپنی نکیل میرے ہاتھ میں سونپی ہے میں گھماؤں گا گھم جاؤ میرے ہلانے جلانے دائیں بائیں آگے پیچھے جس طرف میں کرتا ہوں یہ مومن مسلم خنیف بنے ہے کہ نہیں بنے یہ پرکھنا منسکل تھا میں جب جہاں جیسے کہتا ہوں جس پہ جتنا مزاق جتنا استہزاد جتنی تنقید آنی ہے اس کو وہ ایک سائیڈ پہ چھوڑ کر میری بات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بردار بنانا تھا اللہ ان کو چیک کر پرکھ رہے ہیں پھر اب مدینہ میں چونکہ کسرت یہود کی تھی مدینہ میں کسرت یہود اور اہل کتاب کی تھی جن کا قبلہ بیت المقدس تھا مدینہ میں مکہ میں ان کو مشکین سے علاق کرنے کیلئے قبلہ لگ کیا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ تمہارے والا نہیں ہو سکتا تمہارا رکھ شمال میں ہوگا تو ان کا جنوب میں ہوگا شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے قبلے میں بھی ان کی مماسلت کی اجازت نہیں دی گئی کیا لباسوں میں مماسلت کی اجازت ہوگی کیا کھانے پینے میں مماسلت کی اجازت ہوگی کہ اپنے رحمہ اپنے رسومات میں اپنے تہواروں میں اپنی شادی بیعہ میں اپنے خوشی گمی کے طریقوں میں اپنے بول چال کے طریقوں میں اپنے کھانے پینے کے طریقوں میں ان کو کاپی کرنے کا کوئی جواز موجود ہوگا اللہ ہمیں ان کے تواس بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ان کے بودھ و باش ان کے لباس ان کے اخلاق اللہ ان کے رواسم اور ان کے سارے مراسم کو ترک کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور پھر پھیر دیا گیا اس لیے کہ اللہ اہل کتاب سے خلافت چھین نا چاہتا تھا اللہ ان کو معذول کرنا چاہتا اب تم نہیں ہو اہل کتاب اب تمہارے پاس وہ خلافت نہیں ہے اب یہ خلافت ان کو سونپی جائے گی یہ جان رشینی کنتم خیر ان امت ان کا لقب اب امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانے اب تم سے تمہیں معذول کیا جا رہے اب تمہارا قبلہ ان کا قبلہ نہیں ان کو جان رشینی دی جائے گی ان کو بہترین امت کا لقب دیا جائے گا تمہارا قبلہ سب ان سے فرق ہے ان کی انٹیٹی ان کی انڈویجوالٹی ان کا تشخص فرق لکم دین وکم ولی دین تو یہ کچھ حکمتیں تھی جس کی وجہ سے قبلہ پھیر دیا گیا قبلہ پھیرا گیا تین مختلف موقع تحویل قبلہ کے حکم کے حوالے سے آتے ہیں ہماری حدیث میں آج اثر کی نماز کا وقت بتایا گیا حضرت امی سلمہ کی روایت سے حدیث آتی ہے اس میں حضرت رسول اللہ کی حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ آپ کو رات میں سوتے وقت خواب میں وحی کے ذریعے تحویل قبلہ کا خکم دیا گیا ان میں اختلاف ورائے موجود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی سلمہ فرماتی ہے کہ آپ نے فجر کی نواز حرم کی طرف قبلہ بنا کے نماز ادا کی کچھ احادیث اس حوالے سے موجود ہے کچھ احادیث میں یہ ہے کہ یہ زہر کی نماز کا وقت تھا اور جو آج ہم حدیث پڑھ رہے ہیں بخاری شریف کی اس میں تحویل قبلہ کا حکم این اثر کی نماز کے دور آت آپ مسجد نبوی میں ہیں اور آپ اثر کی باج جماعت نماز چار رقطیں ادا فرمار رہے ہیں یہاں پہ موجود نہیں لیکن اور حدیث کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رقطیں ادا فرما چکے تھے کہ دو رقطوں کے بعد یہ وحی کی 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 ایک حکم آیا آپ وہیں پر گھومیں اتی اللہ کا زبردست نمونہ آپ نے رکم فرمایا صحابہ اکرام نے انہی صفوں میں بغیر کی لوکال بغیر تضبز بغیر کسی بحث بغیر کسی ڈیلی بغیر کسی پوسپورنمنٹ ٹوٹل نظم و زبط کے ساتھ زبردست اتی اللہ و اتی الرسول صلی اللہ علیہ و سلم کا نمونہ رکم کر کے وہ صفے گھوم گئی اور پوری کی پوری جماعت مکمل ڈسیپلن اور مکمل نظم و زبط کے ساتھ خواتین بھی ان صفوں پہ موجود تی تصور کر لیجئے کہ یہ صفے کیسے گھومی ہوں گی ٹوٹل ڈسیپلن سنیں گے اور اداد کریں گے تو سنا بھی نہیں تا وحی کی کیفیت دیکھی اور پلٹ گئے لہٰذا وہی حدیث ہے اب اس پس منظر میں پڑھئے آپ نماز پڑھتے رہے البتہ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ کعبہ کی طرف ہو جائے یہ جو اللہ سبحانہ تعالی فرماتے چنانچہ ہو گیا اور پہلی نماز جو آپ نے کعبہ کی طرف پڑھی وہ اثر کی نماز تھی اور آپ کی ہمرا کچھ اور لوگ بھی تھے اب یہاں تک تو ہم ایسا اتباع نہیں کر پاتے میرے اور آپ کے لئے ایک مزید نمونہ غیب کا بھی موجود اگلا باقی آپ کے ہمرا کچھ لوگ تھے اور ان میں سے ایک شخص نکلا جس نے تحویل قبلہ کا حکم نماز میں ہوتے وے دیکھا ان میں سے ایک شخص نکلا اب یہ اس دین کی تعلیم کا دائی بن کے نکلا وہ شخص نکلا کسی اور مسجد والوں کے پاس گیا کچھ حوایات میں آتا ہے کہ مسجد تاریخ میں مسجد قبلہ تین کے نام سے جس میں یہ دوسرا شخص گیا تھا وہ نام مسجد کا مسجد قبلہ تین وہ وہ مسجد والوں کے پاس گزرا اس کا گزر ہوا وہ تو بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز کیونکہ ابھی ان تک آیات بھی نہیں پہنچی حدیث اور سنت کی تعلیمات بھی نہیں پہنچی وہ تو اپنی پیشت طریقے پر رقوع کی حالت میں تھے تو اس نے کہا میں اللہ کو گوا بنا کر کہتا ہوں میں نے رسول اللہ کی مکہ کی طرف مو کر کے نماز پڑی کیا کیا اس شخص نے بلغ تبلیغ کی ہے جو اس تک پہنچا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیا ہے اللہ ہم یہ یہ عمل اپنانے کی توفیق کتاب فرما دی اور دوسری بات کیا پتا چلتی کوئی شخص این نماز کی حالت میں بھی ہو اور اس کے قبلے کا تعیون درست نہ ہو تو اس کو نماز کی حالت میں اس کے غلط قبلے کا تعیون بتانا لازم ہے اگر آپ قبلے کی قیفیت کو جانتے ہیں قبلے کی سمت کو جانتے ہیں ایک نمازی غلط قبلے کی تعیون کے ساتھ نماز پڑ رہا ہے تو سلام پھیرنے کا انتظار نہیں کرنا اس ہی وقت اس ہی وقت اس کے غلط قبلے کی نشان دہی کرنی نازم ہے ویسے نمازی کے ساتھ اور کسی سیچویشن میں بات نہیں کی جاتی اس کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوتے اس کا کوئی رویہ ظاہر نہیں کیا جاتا لیکن قبلے کا تعیون اتنا اہم ہے کہ نماز ہی کی حالت میں اس کو ہائلائٹ کر کے اس کو صحیح سمت کی طرف مائل کرنا ہے جس کو بتایا جائے گا اس کو کیا کرنا ہے وہ سب کے سب لوگ اس حالت میں پھر گئے اگر میں آپ ہم کسی انجانی جگہ پر ہیں اپنے اندازے سے کسی شخص سے پوچھ کے قبلے کی نماز نماز ایک خاص قبلے کے ساتھ ادا کرنے لگے لیکن وہاں کا رہائشی ہم سے زیادہ علم رکھنے والے کو اگر صحیح قبلے کا معلوم ہے اور اس نے آگے ہمیں بتایا تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے ہمیں بھی کسی زد کسی کیلو کال کے بغیر اسی وقت اپنی رخ اور اپنا سمت پھیر لینا ہے یہ خدیث سے ثابت ہے وہ سب پھر گئے جس حالت میں تھے اسی حالت میں کعبے کی طرف پھر گئے یعنی رقو کی حالت میں ہوتا ہے یہ آسان کتے یہ لوگ ڈسیپلنڈ تھے کتنا زیادہ ان کے اندر نظم زب تھا اور کتنا زیادہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے اتباع کا شاق تھا یہ ایمان بالغیب کا نمہ انہوں نے تو آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا نہ آپ کو دیکھا نہ وحی کی قیفیت دیکھی ایک غیب سے خبر پہنچتی ہے کہ یہ کام ہو گیا یہ عمل ہو گیا یہ وحی آگئی اور وحی پہ گھوم جاتے اللہ انہی کو نمونہ بنانے کی توفیق قطع فرما دے جب جہاں جو قرآن اور حدیث کی دلیل سے کوئی حکم سن لیں تو اللہ اپنے گزشتہ طریقوں کو ایسے ہی سمع ناوہ اطوانہ کہہ کے ترک کرنے والا مستم خنیف بنا دے جب آپ بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تو یہودی اور دوسرے اہل کتاب نے سارا بہت خوش ہوتے کیونکہ ان کا کیا خیال تھا کہ ہمارا ہی قبلہ ان کا کہ دیکھو اگر ان اہل کتاب کو تو تم ساری نشانیاں بھی دے دوگے یہ تمہارے قبلے کو نہیں مانے اور اللہ نے آگے جا کے کہا یہ تو حق ہے اللہ کی طرف سے اس قبلے کی تحویل میں تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا ان کو تو یہ تو اس قبلے حرم کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے یہ تو حرم کی اہمیت کو اور اس کی سانکٹیٹی کو پہچانتے تم ان کو ساری نشانیاں بھی دوگے تو یہ نہیں مانیں گے لیکن اب تم نے ان کے قبلے کی اور قبلے کے ساتھ ان کے ذابطہ حیات کی تم نے اتباع نہیں کرنی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کی ان تعلیمات کو سمجھ ان کو اپنی ذاتی زندگی کا زیور اور اساس بنانے کی توفیق اتاب فرمائے ربنا ربنا لا تزیق قلوبنا بعد از حدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہ و بی سبحان ربکا رب عزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين آمین سمم